سلمان فارسی کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور آنکھ میں آنسو جا رہی ہیں پہنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلمان رونا کس بات کا ہے وہی سلمان فارسی ہے جنت جن کی مستعاق ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے جنت چاہتی ہے سلمان فارسی مجھے مل جا رہے یہ بہت صحابی ہیں آنسو بہا رہے ہیں میرے نبی پاک نے پوچھا سلمان کس بات کا رونا ہے کہتے آقا جسم یہودی کا گلام ہے دل پہ حکومت آپ کی ہے آقا چاہتا یہ ہو کہ جسم پر بھی آپ کی حکومت ہو جائے رونے لگے بولے مرو تو آپ کا ہو کر کے مر جاؤں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلمان اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے کہنا بیچے گا اور اس سے کیمت پوچھ گیا آنا سلمان فارسی اپنے مالک کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے مالک بیچے گا تو مالک حساب کہا کس کو بیچنے کی بات کرنے کہا مجھے تجھے خریدے کا کون پڑا پہ کا عالم ہے کون خریدے گا کہنے لگے آمنہ کلال خریدے گا یہ یہودی تھا اسے بدلہ لینا تھا کا قیمت بتا تھا اس نے قیمت بتائی دھائی سو گرام سونا دھائی کلو چاندی سو خجوروں کے ایسے درخ جن پہ خجوریں لگی ہو سلمان فارسی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اداس ہیں چہرہ اتنا ہوا ہے مرے نبی پاک نے فرمایا سلمان بات ہوئی کہنے لگے آقا ہاں بات ہوئی کہ اس نے قیمت بہت مانگی ہے کہ کیا مانگی کہ آقا دھائی سو گرام سونا مانگا ہے دھائی کلو چاندی مانگی ہے سو ایسے خجوروں کے درخت مانگی ہے جن پہ خجوریں لگی ہو آقا موسم ایسا نہیں ہے کہ محلت کتنی دی گئی کہ سات دن کی محلت بھی میرے نبی پاک علیہ السلام اس کر آئے سلمان فارسی کہتے آقا سمجھ نہ آیا میں بڑا اداس ہوں آپ اس کر آ رہے گئے ماں بات سمجھ نہ آئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں محلت پہ میں مدت پہ میں مسکر آ رہا ہوں کہ آقا مطلب کیا گئے سلمان فارسی سے میرے آقا علیہ السلام کہتے سلمان چیزیں تین گئے دن سات گئے چار دن نکال دیے جائیں تب بھی تین دن باقی رہ جائیں گے چار دن نکال دیے جائیں تین دن پھر بھی باقی رہ جائیں گے چار دن گزرے پانچ با دن آیا ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں انڈا لے کر کے آئے میرے نبی پاک نے فرمایا سلمان چلواز تمہارا کام کر دیا دادامن کو پھیلاؤ انڈا ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد کا اپنے مالک کے پاس لے کر کے جانا اور اس کے پاس جا کر کے کھولنا سلمان فارسی چلے اس کے پاس جا کر کے کھولے جو انڈا ڈالا تھا وہ انڈا نہیں بلکہ ڈائیسوگرام سونا بن چکا تھا سونا بن چکا تھا دوسرا دن آیا میرے نبی پاک نے فرمایا سلمان مٹی لے کر کے آؤ مٹی دی گئی جب مالک کے پاس پہنچے نا تو وہ مٹی نہیں بلکہ چاندی بن چکی تھی ساتھ با دن آیا یہودی پریشان ہے سارے یہودی پریشان ہو گئے آج تو نہ کر جائے گی آج ہوگا کیا یہ تو مسلمانوں کا نبی ایسا ہے بہت کم قیمت مانگ لی گئے زیادہ مانگتے ہو سکتا کہ زیادہ بھی مل جاتی ساتھ با دن آیا اب یہ یہودی حسنے لگے کہ اب ساتھ با دن تو بڑا سخت دن ہے سو خجوروں کے پیڑ کہاں سے آئیں گے ان پہ خجوریں کہاں سے آئیں گے سو پیڑ خجوروں کے کہاں سے لائے جائیں گے میرے نبی پاک کریش سلام نے یہی چھتا دن آیا ہے سلمان فارسی واپس آئے گئے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا گئے کہا علی جاؤ سو گھٹلی تلاس کر کے لاؤ جیسی بھی ملے لے کر کے آجانا حضرت علی سو گھٹلی لے کر کے آئے گئے مرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی چلو سلمان کا باگ چل کے لگاتے گئے حضرت علی کو ساتھ میں لیا گئے لینے کے بعد آقا علیہ السلام آئے گئے نبی پاک علیہ السلام گنتے کھو دے گئے گئے اور ان گھڑوں کے اندر سو گھٹلیاں رکھی گئی ہے یہودی دیکھ رہے گئے کہ نہ جانے ایسا کیسے ہو سکتا گئے آج یہ گھٹلیاں لگائے گئے کل درخت کیسے آسکتے گئے یہ بات تو مہا لگائے لیکن وہ جس کو اندر سونا دیا گیا تھا وہ سمجھنے لگا یہ آج اٹھائی سو گرام سونا دے سکتا گئے دھائی کلو چانی دے سکتا گئے ہو سکتا گئے کل خجوروں کے درخت بھی دے گا کہا ایک کام کیا جائے ان کی گھٹلیوں کو گھٹے سے نکال لی جائے سو گھٹلیاں کن کر کے گھٹے سے نکالی گئی ہے کہ اگلا دن آتا گئے حدت سلمان فارسی پریسان گئے رات میں قربتیں بدلتے رہے گئے کہ اگلا دن آ گیا ہے بات بری عزت پہ آ گئی ہے بات سرکار کیسان پہ آئی ہے نہ جانے سرکار مجھے کیسے خریدیں گئے دھائی سو گرام سونا دے دیا گیا ہے دھائی کلو چاندی دے دی گئی ہے اب سو درخت نہ جانے کیسے آئے گئے ایک دن کے اندر درخت کیسے ہو گئے گا ایک دن کے اندر خجوریں کیسے آئے گئے اگلا دن آیا گئے سلمان فارسی نے نماز پری گئے پرنے کے بعد جب تہلنے کے لیے گئے گئے تب جا کر کے کیا دیکھتے گئے کہ سو درخت موجود گئے اور ان پر خجوریں لگی ہوئی گئے سلمان فارسی نے خجوروں کو توڑا اور توڑنے کے بعد میں اس کی چوکت پہ آئے گئے آنے کے بعد کہتے گئے لے خجوریں لینے آگر کے وہ باغ بھی دیکھ لیں وہ یہودی آیا گئے ہرانے پریشان گئے کہتا بتا تو سہی ایسا کیسے ہو سکتا گئے اور وہ خجور جو کھائی تھی اس کے اندر گھڑلی موجود نہیں تھی آج بھی سلمان فارسی کا باغ موجود ہے اس کے آنے والی خجوروں میں آج بھی گھڑلی پائی نہیں جاتی گئے آنے کے بعد کہتا گئے ایسا کیسے ہو سکتا گئے آخر میں نے گھڑلیا تو نکال لی تھی بغیر گھڑلیوں کے آخر پار درخت کیسے آسکتا گئے سلمان فارسی کہتے گئے اور یار تو جانتا نہیں گئے یہ لگانے والا کون گئے گھڑلیا جس نے لگائی گئے وہ آمنہ کلال محمد مصطفیٰ گئے اور جس نے اگایا گئے وہ میرا خدا گئے جس نے اگایا گئے وہ میرا خدا گئے یہ عقیدہ تھا سو درخت لگائے گئے سلمان فارسی کو خریدا صلح دیکھیں صلح ایسا ملا کہ مزدہ سنا دیا گیا اور میں اپری تقریر میں ایک بات کروں میں نے کہا تھا نا فیدہ ہوئے مزدہ سنا بڑی آسانی سے کلمہ پر ہے مسلمان ہو گئے میکن یار اتنی آسانی سے دین ملکتا مذہب اسلام تمہارا وہ مذہب ہے کہ آج جس کو زمانے والے آتربادی کہتے ہیں نا آج جس کو زمانے والے دہشت گرد کہتے ہیں انہیں بتاؤ کہ تمہاری تاریخ کیا ہے آخری بات اور ذکر کے اپری تقریر کو ختم کروں گا یار ضرورت ہے اپنے کردار دکھانے کی ضرورت ہے اپنے اخلاق دکھانے کی تم سے اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پرنے والے ہو کہ جس کی شان کا عالم یہ محبوبِ خدا احمدِ مختار کچھ ایسا غم خار یتیموں کا مددگار کچھ ایسا یعنی میرے آقا کا ہے کردار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا پھلا ہو خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا پھلا ہو میں بھی انسان ہوں یار آخر کیوں لوگ مجھے کھبراتے ہیں آخر کیوں لوگ مجھے تحصیت گرد کہتے ہیں یار وقت کے گریب نواز ہندوستان میں آئے نبی لاکھ کو کلمہ پڑھایا میں اتنا بدنصیب کے ایک کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکا میں ایک کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکا ڈاکٹر حارم صاحب آئر لینڈ کے رہنے والے ہیں آخری بات آپ کو سنا کر کے رخصت ہو رہا ہو آئر لینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر حارور کہتے ہیں میں نے سنا تھا مسلمان بڑا تحصیت گرد ہوتا تھے جہاں نفذ اسلام آتا میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا مجھے اتنی نفرت تھی اسلام سے اتنی نفرت کہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا میں نے اس کو بیسا سوچا یار ہمارا مذہب اسلام اس کی شان کو اگر بیان کیا جائے تو ہم بیان نہیں کر سکتے قیامت آ جائے گی لیکن مذہب اسلام کی شان بیان نہیں ہو پائے گی لیکن ضرورت ہے یار اپنے اخلاق کو دکھانے کی ضرورت ہے یار اپنے کردار کو بتانے کی ایسے اخلاق اور کردار بنا دے جب تو محلے کی گلیوں سے گزرے تب بیگانہ دیکھ کر کہے یار جب یہ اتنا اچھا گئے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا گئے اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا ڈاکٹر حارون تحب کہتے ہیں میں اسلام کا نام آتا تو میں بڑا چہرے کا رنگ بدل جاتا میرے میں نے ایک تنظیم ایک جماعت قائم کرنا چاہی جو لوگوں کی خدمت کر سکے جو لوگوں کی خدمت کریں میں نے ایک جماعت کا سوچا اور میں لوگوں کی صیرت کے بارے میں پڑھنے لگا میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنے لگا ایک مصر کے مولوی صاحب آئر لینڈ کے اندر آیا ہوئے تھے ان کی طبیعت علیل ہوئی تو میرے ہسپیٹر میں آئے سی سے خوفروں سارے کاغذات رکھے تھے جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا دکٹر صاحب کہ کوئی تنظیم قائم کر رہے دکٹر صاحب کوئی جماعت قائم کر رہے تو میں نے کہا ہاں میں ایک جماعت پر کام کر رہا ہوں ایک تنظیم پر کام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے ہلکا سا سارا دیا ہلکا سا تچ کی جا تو کہنے لگے دکٹر صاحب اگر وقت ملے تو میرے نبی پاک کی صیرت پڑھ کے دیکھ لینا وقت ملے نبی پاک کی صیرت پڑھ کے دیکھ لینا کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا وقت ملا میں نے کیمپنٹر پر سرچ کیا انگلیس میں حدیث سرچ کی کہتے ہیں پہلی حدیث میں نے پڑھی پہلی حدیث پڑھ کے میں قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پہلی حدیث پڑھی اب بتائیں وہ پہلی حدیث کو اسے پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ وہی داکھتر حارور صاحب ہیں پہلے تو نام کچھ اور تھا اتنے مسلمان سے اتنا چرتے تھے لوگوں یار ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بتانے کہ میں نے اپنے پہناوے ایسا کرنیا میرے بچے میاں بھائی بننا چاہتے تھے انہیں بنانا ہے تو کچھ اور نہ بناو بلکہ میاں کا غلام بنانا ہے اسے میاں بھائی نہ بناو زمانہ دیکھ کر کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں حالات کہاں چلے گئے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے پتھر 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 کو لوگ پوچھتے ہیں پتھر نے اپنے آپ کو منوا لیا میں کہتا تھا کہ ایک سے بھی کلمہ یار وقت کے غریب نواز بھی انسان تھے نا نبیل آگ کی کلمہ پر آیا آپ کہیں گے اللہ کے ولی تھے تو میرا جواب ہوگا اللہ کا ولی تو انسان ہی ہوتا ہے انسان ہی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اخلاق کردار پیدا کرے کہتے ہیں پہلی حدیث بڑی مسلمان ہو گیا پہلی حدیث کونسی تھی پہلی حدیث یہ تھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں ایک حلمان فالسی روایت پڑھتے ہیں حضرت بلال فاتمہ میں کہتے ہیں ایک دن ہم ضروری کام سے گھر سے باہر نکلے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں ہیں کہتے ہیں ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ایک بری خاتون اپنے آنسو کو باہر دیتی اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اس سے پوچھو کہ اس کے آنسو آنے کی وجہ کیا ہے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا آقا آقا چلے آپ کام کے لیے چلیں آقا میں پوچھ رہا ہوں میرے نبی یہ بات نے فرمایا سلمان اس کے آنسو سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا اس کے آنسو سے بڑھ کر کبھی ہم بتائیں ہم نے کبھی کسی کو پوچھا کہ کوئی آنسو بہاتا ہو کبھی ہم نے کسی بھوڑے کو روک کر کے دیکھا بابا کیا حال ہے بابا تکلیف میں کہتے ہیں تکلیف میں ہو کبھی نہیں پوچھا یار یہاں تک کہ آج کا نوجوان جم کرنے کے لیے جاتا گیا تو وہ جم کرنے جاتا گیا نچانے پچاس پچاس کلو کا بوجھ اٹھاتا گیا بس سے پوچھنا چاہتا ہوں یار جوان تو جم کرنے جاتا گیا وہاں تو پچاس کلو کا بوجھ اٹھا لیتا گیا کبھی اپنی پتی سے گزرتے ہوئے اگر کسی بزر کے ہاتھ میں بوجھ دیکھا کرے نہ تو اس کے بوجھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر تو اس کا بوجھ اٹھائے گا ادھر آمنہ کلال مسکرائے گا ادھر آمنہ کلال مسکرائے گا